نمبر چھے خلافت انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی پاردستی تسلیم کر کے اس کے حق میں حاکمیت سے دست پردار ہو جائے اور حاکم حقیقی کے تحت خلافت یعنی نعابت کی حیثیت قبول کرے اس حیثیت میں اس کے اختیارات خواہ و تشریعی ہوں یا دالتی یا انتظامی لازمان ان حدود سے محدود ہوں گے جو اوپر پیراگراف تین چار اور پانچ میں بیان ہوئے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر اٹھالیس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ ناصل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے پہلی آئی ہوئی کتابوں کی اور نگہبان ہے ان پر پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے مو نہ موڑو جو تمہارے پاس آیا ہے سورہ سوات آیت نمبر چھپیس اے دعوت ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا تم حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا لے جائے نمبر ساتھ خلافت کی حقیقت اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دی ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر تیس اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں سورہ آراف آیت نمبر دس اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فرام کی سورہ حج آیت نمبر 65 کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اختیار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے سورہ آراف آیت نمبر 69 اے قوم عاد یاد کرو جبکہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا سورہ آراف آیت نمبر 74 اور اے قوم سمود یاد کرو جبکہ تمہیں اس نے آدھ کے بعد خلیفہ بنایا سورہ آراف آیت نمبر 13 اے بنی اسرائیل قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن یعنی فیرون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو سورہ یونس آیت نمبر 14 پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو لیکن یہ خلافت صحیح اور جائز خلافت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کی دابے ہو اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 49 وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غزب میں اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارا سورہ فجر آیت نمبر 6 آیت نمبر 11 کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا آدھ کے ساتھ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے اور میخوں ڈالے فیرون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی سورہ النازیات آیت نمبر 17 آیت نمبر 24 اے موسیٰ جا فیرون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے فیرون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برطر میں ہوں سورہ نور آیت نمبر 25 تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا وہ میری بندگی کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نمبر 8 استمائی خلافت اس جائز اور صحیح نویت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جماعت یعنی کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مسکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو سورہ نور کی آیت پچپن کے الفاظ لا يستخلفنہم فی الارض اس معاملے میں سریح ہے اس فقرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصے دار ہے کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت، مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے لگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت، عوامی حاکمیت یعنی پاپلر سوورنٹی کے حصول پر قائم ہوتی ہے اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برازہ و رغبت قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں نمبر نو ریاست کی عطاعت کے حدود اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے جو ریاست قائم ہوگی عوام اس کے صرف عطاعت فل معروف کے پابند ہوں گے ماسیت یعنی قانون کی خلاف ورزی میں نہ کوئی عطاعت ہے اور نہ تعاون آیت نمبر بارہ اے نبی جب ایمان لانے والی عورتیں تمہارے پاس ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گی اور کسی جائز حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر سورہ مائدہ آیت نمبر دو نیکی اور پرہزگاری میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے سورہ الدہر آیت نمبر چوبیس ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو نمبر دس شورہ اس ریاست کا پورا کام اس کی تاسیس و تشکیل سے لے کر رئیس مملکت اور اولو الامر کے انتخاب اور تشریع و انتظامی معاملات تک اہل ایمان کے باہمی مشورے سے چلنا چاہیے قطع نظر اس سے کہ یہ مشاورت بلاواستہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے سورہ شورہ آیت نمبر ارتس اور مسلمانوں کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے صفحہ انتالس تھرٹی نائن نمبر گیارہ اولو الامر کی صفات اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اولو الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملہوز رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں الف وہ ان اصولوں کو مانتے ہوں جن کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جا رہی ہے اس لیے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اصولی مخالفین پر نہیں ڈالی جا سکتی سورہ نسا آیت انچٹ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں سورہ آل امران آیت نمبر ایک سوٹھارہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے سوا دوسروں کو شریع کے راز نہ بنا لو سورہ توبہ آیت نمبر سولہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں بنایا حاشیہ نمبر ایک اصل میں لفظ بتانتن استعمال ہوا ہے الزم خشری نے اس کی تشریح یوں کی ہے ایک شخص کا بتانا اور ولیجہ وہ ہے جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو جس پر اعتماد کر کے وہ اپنے اہم معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہو حاشیہ نمبر دو اصل میں لفظ ولیجتن استعمال ہوا ہے جس کی ایک تشریح اوپر الزم خشری کے حوالے سے گزر چکی ہے دوسری تشریح الراغب الاسفہانی نے کی ہے کہ ولیجہ ہر وہ شخص ہے جس کو انسان اپنا متمد بنائے جبکہ وہ اس کے اپنے لوگوں میں سے نہ ہو یہ عرب کے اس محورے سے ماخوص ہے کہ فلانا ولیجتن فلقوم یعنی فلان شخص اس قوم میں گھسا ہوا ہے درہا حال یہ کہ وہ ان میں سے نہیں ہیں بے یہ کہ وہ ظالم فاسخ و فاجر خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں بلکہ اماندار خدا طرز اور نیکوکار ہوں کوئی ظالم یا فاسخ اگر امارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چوبیس اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے وہ پولی کر دیں تو رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہاشیہ مشہور ہنفی فقی ابو بکر الجساس اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ لغت میں امام سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی پیروی کی جائے خواہ حق میں ہو یا باطل میں لیکن اس آیت میں امام سے مراد صرف وہ شخص ہے جو اتباہ کا مستحق ہو اور جس کی پیروی لازم ہو لہٰذا اس اعتبار سے امامت کے آلہ مرتبے پر انبیاء ہیں پھر راست رو خلفہ پھر صالح علماء اور قاضی اس کے بعد وہ لکھتے ہیں پس کوئی ظالم نہ تو نبی ہو سکتا ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ نبی کا خلیفہ یا قاضی یا ایسا عہددار ہو جس کی بات کا ماننا امور دین میں لازم ہو اس آیت کی دلالت سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کی امامت پادل ہے اور وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اپنے آپ کو اس منصب پر مسلط کر دے تو لوگوں پر اس کا اتباہ اور اس کی عطاعت لازم نہیں ہے سورہ سوات آیت نمبر اٹھائیس کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں کیا ہم پریزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں سورہ کہف آیت نمبر اٹھائیس سفہ اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہے اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے سورہ شورہ آیت نمبر ایک سو اکیون اور آیت نمبر ایک سو باون اور اطاعت نہ کر ان حد سے گزر جانے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ پریزگار ہیں جی وہ نادان اور جاہل نہ ہوں بلکہ ذیع علم دانہ اور معاملہ فہم ہوں اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتے ہوں سورہ نساء آیت نمبر پانچ اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے ذریعے قیام بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سیدالس بنی اسرائیل نے کہا اس کو یعنی تعلود کو ہم پر حکومت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال میں کوئی کشادگی نہیں دی گئی ہے نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی ہے سورہ سوات آیت نمبر بیس اور دعوت کی بادشاہی کو ہم نے مضبوط کیا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی سورہ یوسف آیت نمبر پچپن یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں سورہ نسا آیت نمبر تیراسی اور اگر یہ لوگ افواہیں اڑانے کے بجائے اس خبر کو رسول تک اور ان لوگوں تک پہنچاتے جو ان میں سے اول الامر ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں سورہ الزمر آیت نمبر نو کہو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں دال وہ ایسے امانتدار ہوں کہ ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر اعدمات کے ساتھ رکھا جا سکے سورہ نسا آیت نمبر اٹھاون اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو ہاشیہ اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ذمہ داریوں کے مناسب ان لوگوں کے حوالے کیے جائیں جو ان کے مستحق ہوں نمبر بارہ دستور کے بنیادی اصول اس ریاست کا دستور جن بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا وہ یہ ہیں علف سورہ نسا آیت نمبر انسٹھ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اول العمر ہوں پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزہ ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ آیت چھ دستوری نکات واضح کرتی ہے نمبر ایک اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا نمبر دو اول العمر کی اطاعت کا اللہ اور رسول کی اطاعت کے تحت ہونا نمبر دین یہ کہ اول العمر اہل ایمان میں سے ہوں نمبر چار یہ کہ لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزہ کا حق ہے نمبر پانچ یہ کہ نزہ کی صورت میں آخری فیصلہ کنسند خدا اور رسول کا قانون ہے نمبر چھ یہ کہ نظام خلافت میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اول العمر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالتر قانون کے مطابق جملہ نزہات کا فیصلہ دے سکے بے منتظمہ یعنی ایگزیکٹیف کے اختیارات لازمن حدود اللہ سے محدود اور خدا اور رسول کے قانون سے محصور ہوں گے جس سے تجاوز کر کے وہ نہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کر سکتی ہے نہ کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو معاصیت کی تعریف میں آتا ہو کیونکہ اس آئینی دائرے سے باہر جا کر اسے ادارت کے مطالبے کا حق ہی نہیں پہنچتا اس کے مطالب قرآن کے واضح احکام ہم اوپر پیراگراف نمبر تین پانچ اور نو میں نقل کر چکے ہیں علاوہ برین یہ منتظمہ لازمن شورہ یعنی انتخاب کے ذریعے سے وجود میں آنی چاہیے اور اسے شورہ یعنی باہمی مشاورت ہی کے ساتھ کام کرنا چاہیے جیسا کہ پیراگراف نمبر دس میں بیان کیا جا چکا ہے لیکن انتخاب اور مشاورت دونوں کے مطالب قرآن قطعی اور متعین صورت مقرر نہیں کرتا بلکہ ایک وسیع اصول قائم کر کے اس پر عمل درامت کی صورتوں کو مختلف زمانوں میں معاشرے کے حالات اور ضروریات کے مطابق تیہ کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے جیم مقننہ یعنی لیجسلیچر لازمن ایک شوروی حیعت یعنی کنسلٹیٹف باڈی ہونی چاہیے ملاحظہ ہو پیراگراف نمبر دس لیکن اس کے اختیارات قانون سازی بہرحال ان حدود سے محدود ہوں گے جو پیراگراف نمبر تین اور پانچ میں بیان کیے ہیں جہاں تک ان امور کا تعلق ہے جن میں خدا اور رسول نے واضح احکام لیے ہیں یا حدود اور اصول مقرر کیے ہیں یہ مقننہ ان کی تابیل و تشریح کر سکتی ہے ان پر عمل درامت کے لیے زمنی قوائد اور زابطہ کاروائی تجویز کر سکتی ہے مگر ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی رہے وہ امور جن کے لیے بالتر قانون سازنے کوئی قطعی احکام نہیں دیئے ہیں نہ حدود اور اصول متعین کیے ہیں ان میں اسلام کے سپیرٹ اور اس کے اصول عامہ کے مطابق مقننہ ہر ضرورت کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے کیونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شعرے نے ان کو اہل ایمان کی ثوابتیت پر چھوڑ دیا ہے تال عدلیہ یعنی جوڈیشری ہر طرح کی متاخلت اور دباؤ سے آزاد ہونی چاہیے تاکہ وہ عوام اور حکام سب کے مقابلے میں قانون کے مطابق بے لاکھ فیصلہ دے سکے اسے لازمان ان حدود کا پابند رہنا ہوگا جو پیراگراف نمبر تین اور پانچ میں بیان ہوئے ہیں اور اس کا فرض ہوگا کہ اپنی اور دوسروں کی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر ٹھیک ٹھیک حق اور انصاف کے مطابق معاملات کے فیصلے کرے سورہ مائدہ آیت نمبر اٹھالیس ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر سورہ سوات آیت نمبر اٹھاون اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ خدا کے راستے سے تجھے بھٹکا لے جائے سورہ نسا آیت نمبر اٹھاون اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو نمبر تیرہ اس ریاست کو دو بڑے مقاسد کے لیے کام کرنا چاہیے اول یہ کہ انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور ختم ہو جائے سورہ الحدید آیت نمبر پچیس ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو اور ہم نے لوہہ نازل کیا جس میں سخت خوت اور لوگوں کے لیے منافع ہے حاشیہ نمبر ایک میزان سے مراد عدل ہے جیسا کہ مجاہد اور قطادہ وغیرہ مفسرین نے کہا ہے حاشیہ نمبر دو لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر لوگ تمرد اختیار کریں تو ان کے خلاف تلوار کی طاقت استعمال کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ حکومت کی طاقت اور وسائل سے اقامت سلاعت اور ایتائے زکاة کا نظام قائم کیا جائے جو اسلامی زندگی کا ستون ہے بھلائی اور نیکی کو ترقی دی جائے جو دنیا میں اسلام کے آنے کا اصل مقصود ہے اور بھلائی کو دبایا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوظ ہے سورہ حج آیت نمبر اکتالیس یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے نمبر چودہ بنیادی حقوق اس نظام میں رہنے والے مسلم و غیر مسلم باشندوں کے بنیادی حقوق یہ ہیں جنہیں تعدی سے محفوظ رکھنا ریاست کا فرض ہے ہاشیہ بنیادی حقوق کے مطالق مزید بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیمات جلد سوئم مضمون انسان کے بنیادی حقوق صفحہ 248 تصفحہ 268 مطبوع اسلامک پبلیکیشنز لیمیٹڈ لہور علف جان کا تحفظ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو بے حقوق ملکیت کا تحفظ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 اور سورہ نسا آیت نمبر 29 اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ جین عزت کا تحفظ سورہ حجرات آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑائے اور نہ تم ایک دوسرے کو عیب لگاؤ نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو نہ تم میں سے کوئی کسی کے پیٹ پیچھے اس کی بدی کرے دال نجی زندگی یعنی پرائیویسی کا تحفظ سورہ نور آیت نمبر 27 اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو سورہ حجرات آیت نمبر 12 اور لوگوں کے بھیدنا ٹٹولو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق سورہ نصہ آیت نمبر 148 اللہ برائی پر زبان کھلنا پسند نہیں کرتا اللہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو واو امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا حق جس میں تنقید کی آزادی کا حق بھی شامل ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 89 بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے گفر کیا ان پر داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکتے نہ تھے بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے سورہ آراف آیت نمبر 165 ہم نے عذاب سے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اور پکڑ لیا ظالموں کو عذاب سخت میں اس فسق کے بدلے جو وہ کرتے تھے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو زے آزادی اجتماع یعنی فریڈم آف ایسوسییشن کا حق بشرتے کہ وہ نیکی اور بھلائی کیلئے استعمال ہو اور معاشرے میں تفرقے اور بنیادی اختلافات پرپا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105 اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک ایسا گروہ جو دعوت دے بھلائی کی طرف اور حکم دے نیکی کا اور روکے بدی سے ایسے ہی لوگ فلح پانے والے ہیں اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی تھی ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے زمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق سورہ بقرہ آیت نمبر 256 دین میں جبر نہیں ہے سورہ یونس آیت نمبر 99 کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 191 فتنہ قتل سے شدید تر چیز ہے حاشیہ فتنے سے مراد ہے کسی شخص پر تشدد کر کے اسے اپنا دین بدلنے پر مجبور کرنا تویں مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق سورہ انام آیت نمبر 108 یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو اس معاملے میں قرآن یہ سراحت کرتا ہے کہ مذہبی اختلافات میں علمی بحث تو کی جا سکتی ہے مگر وہ احسن طریقے سے ہونی چاہیے سورہ انکبوت آیت نمبر 46 اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر احسن طریقے سے یہ یہ حق کہ ہر شخص صرف اپنے آمال کا ذمہ دار ہو اور دوسروں کے آمال کی ذمہ داری میں اسے نہ پکڑا جائے سورہ انام آیت نمبر 164 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 سورہ فاطر آیت نمبر 18 سورہ زمر آیت نمبر 7 اور سورہ نجم آیت نمبر 38 ہر متنفس جو برائی کماتا ہے اس کا وابال اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا حاشیہ یعنی ہر قصوروار آدمی جس قصور کا بھی ارتکاب کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے اس کے سبا کوئی دوسرا ماخوز نہ ہوگا اور کسی شخص پر اس کے اپنے قصور کے سبا دوسرے کے قصور کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کاف یہ حق کہ کسی شخص کے خلاف کوئی کاروائی ثبوت کے بغیر اور انصاف کے معروف تقاضے پورے کیے بغیر نہ کی جائے سورہ حجرات آیت نمبر 6 اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے جانے بوجھے نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچتا ہو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو سورہ نسا آیت نمبر 58 اور جب لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو لام یہ حق کہ حاجت مند اور محروم افراد کو ان کی ناگزیر ضروریات زندگی فراہم کی جائے سورہ زاریات آیت نمبر 19 اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والے کا اور محروم کا ہے یہ حق کہ ریاست اپنی ریایہ میں تفریق اور امتیاز نہ کرے بلکہ سب کے ساتھ یقصہ پڑتا ہو کرے سورہ القصص آیت نمبر 4 فیرون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا جن میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور بنا رکھتا تھا یقیناً وہ مفسد لوگوں میں سے تھا نمبر 15 باشندوں پر حکومت کے حقوق اس نظام میں باشندوں پر حکومت کے حقوق یہ ہیں علف یہ کہ وہ اس کی عطاعت کریں سورہ نساء آیت نمبر 69 عطاعت کرو اللہ کی اور عطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں بے یہ کہ وہ قانون کے پابند ہوں اور نظم میں خلل نہ ڈالیں سورہ آراف آیت نمبر 85 زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 33 جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سلیب دیے جائیں حاشیہ فخہ کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو رہزنی اور ڈاکہزنی یا مسلح ہو کر ملک میں بدم نہیں پھیلائیں جیم یہ کہ وہ اس کے تمام بھلے کاموں میں تابون کریں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 نیکی اور پرہزگاری میں تابون کرو دال یہ کہ وہ دفاع کے کام میں جان اور مال سے اس کی مدد کریں سورہ توبہ آیت نمبر 38 تا آیت نمبر 41 تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم کو خدا کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر جم کر بیٹھ جاتے ہو اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں درد ناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے نکلو خاتم ہلکے ہو یا بھاری اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو نمبر 16 خارجی سیاست کے اصول اسلامی ریاست کی خارجی پالیسی کے مطالق جو اہم ہدایات قرآن میں دی گئی ہیں وہ یہ ہیں اہد و پیمان کا احترام اور اگر معاہدہ ختم کرنا ناگزیر ہو تو اس سے دوسرے فریق کو خبردار کر دینا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 اہد وفا کرو یقیناً اہد کے مطالق باز پرز ہوگی سورہ نحل آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92 اللہ کے اہد کو پورا کرو جبکہ تم معاہدہ کرو اور قسمیں پختہ کر لینے کے بعد ان کو نہ توڑو اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا ہی محنت سے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکرو فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اللہ اس چیز کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا سورہ توبہ آیت نمبر 7 جب تک دوسرے فریق کے لوگ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو یقیناً اللہ پر حیزگاروں کو پسند کرتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 4 مشرقین میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے محایدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ وفا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ان کے عہد کو محایدے کی مدد تک پورا کرو سورہ انفال آیت نمبر 72 اور اگر دشمن کے علاقے میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے مگر یہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں دی جا سکتی جس سے تمہارا محایدہ ہو سورہ انفال آیت نمبر 58 اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی بد اہدی کا اندیشہ ہو جائے تو ان کی طرف پھینک تو ان کا اہد برابری ملہوز رکھ کر یقینا اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا حاشیہ یعنی تمہارے اور ان کے درمیان جو محایدہ یا سلانامہ ہوا تھا اس کے فسق ہو جانے کی اطلاع انہیں دے دو تاکہ فریقین اس کے فسق ہونے کے علم میں برابر ہو جائیں اور اگر تم ان کے خلاف کوئی کاروائی کرو تو فریق سانی اس خیال میں نہ رہے کہ تم نے ان سے بد اہدی کی ہے اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکرو فریب کا ذریعہ نہ بناو حاشیہ یعنی دھوکہ دینے کی نیت سے معاہدہ نہ کرو کہ فریق سانی تو تمہاری قسموں کی بنا پر تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائے اور تمہارا ارادہ یہ ہو کہ موقع پا کر اس سے غدر کرو گے جیم بین الاقوامی عدل سورہ معاہدہ آیت نمبر آٹھ اور اگر کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو کہ یہی خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے دال جنگ میں غیر جانبدار ممالک کے حدود کا احترام سورہ نساء آیت نمبر نواسی اور آیت نمبر نوے اور اگر وہ یعنی دشمنوں سے ملے ہوئے منافق مسلمان نہ مانے تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جاملیں جس کے ساتھ تمہارا مہائدہ ہو ہے سلح پسندی سورہ انفال آیت نمبر اکسٹھ اور اگر وہ سلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ واو فساد فی الارض اور زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوششوں سے اجتناب سورہ قصص آیت نمبر تیرہ سی وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی بڑتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں نیک انجام پرہزگار لوگوں کے لئے ہے زے غیر معاند طاقتوں سے دوستانہ بڑھتاؤ سورہ ممتہنہ آیت نمبر آٹھ اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے ان کے ساتھ تم نیک سلوک اور انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہے نیک معاملہ کرنے والوں سے نیک پرتاؤ سورہ رحمان آیت نمبر ساٹھ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے تویں زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اتنی ہی زیادتی جتنی انہوں نے کی ہو سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چورانوے پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو جتنی اس نے کی تھی اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو بے شک اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے سورہ نحل آیت نمبر ایک سو چھپیس اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں ستایا گیا ہو اور اگر سبر کرو تو وہ بہتر ہے سبر کرنے والوں کے لیے سورہ شورہ آیت نمبر چالیس تا آیت نمبر بیالیس اور برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی ہو پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ قابلِ گرفت نہیں ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لیں قابلِ گرفت تو وہ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے اسلامی ریاست کی خصوصیات قرآن کے ان سولہ نکات میں جس ریاست کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس کی نمائع خصوصیات یہ ہیں نمبر ایک ایک آزاد قوم کی طرف سے یہ شہوری اہد اس ریاست کو وجود ملاتا ہے کہ وہ پوری خودمختاری کی مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے آگے سرے تسلیم خم کر دے گی اور اس کے ماتحت حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایات و احکام کے مطابق کام کرے گی جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کی ہیں نمبر دو وہ حاکمیت کو خدا کے لیے خالص کرنے کی حد تک تھیاکریسی کے بنیادی نظریے سے متفق ہے مگر اس نظریے پر عمل درامت کرنے میں اس کا راستہ تھیاکریسی سے الگ ہو جاتا ہے مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت کا حامل ٹھہرانے اور حلو اخت کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شعوری اہد کیا ہے خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے اور حلو اخت کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کر دی ہے نمبر تین وہ جمہوریت کے اس اصول میں ڈیموکریسی سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا اور بدلنا اور چلایا جانا بلکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے لیکن اس میں عوام مطلق الانان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون اس کے اصول حیات اس کی داخلی و خارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب ان کی خواہشات کے تابع ہوں اور جدھر جدھر وہ مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اسی طرف مڑ جائیں بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالتر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر زبط قائم رکھتا ہے اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں نہ عدلیہ کو نہ مقننہ کو نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو اللہ یہ کہ قوم خود اپنے احد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دارہ ایمان سے نکل جائے نمبر چار وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے نمبر پانچ وہ ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی عذبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی انتیاز و تاثب کے بغیر بلکل مساوی حقوق کے ساتھ اس نظام میں شامل ہو سکتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ان اصولوں پر کوئی حکومت قائم ہوگی وہ لازمان اسلامی حکومت ہی ہوگی خواہ وہ افریقہ میں ہو یا امریکہ میں یورپ میں ہو یا ایشیا میں اور اس کے چلانے والے خواہ گورے ہوں یا گالے یا زرد اس نویت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نویت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی کسی قوم پرستانہ کشمکش کے بجائے ان کے درمیان پورا پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا اور کسی وقت بھی وہ متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گے نمبر چھے سیاست کو مفاد اور اخراز کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاق ہی فضیلت ہے اس کے کارفرماوں اور اہلِ حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاک عدل و انصاف پر چلنا چاہیے اور اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راستبازی قول و قرار کی پابندی امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے نمبر ساتھ یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کیلئے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے اجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استحصال کیلئے کام کرنا چاہیے نمبر آٹھ حقوق اور مرتبے اور مواقع میں مسافات قانون کی فرما روائی نیکی میں تعاون اور بدی میں ادم تعاون خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس حق سے بڑھ کر فرائض کا شہور افراد اور معاشرے اور ریاست ست کا ایک مقصد پر متفق ہونا اور معاشرے میں کسی شخص کو نہ گزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا یہ اس ریاست کی بنیادی قدریں ہیں نمبر نو فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا گیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور نہ ہماغیر اختدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خودصر اور اجتماعی مفات کا دشمن بن سکتا ہے اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالتر قانون اور شورہ کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشنما کے پورے مواقع فرام کی گئے ہیں اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے مگر دوسری طرف فرد کو بھی زابطہ اخلاق میں قصہ گیا ہے اور اس پر یہ فرض آئیت کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے اور اس کی حفاظت کے لیے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے موسیقا موسیقا